مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دور میں جب ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے تب بھی یہ معاملہ درست نہیں تھا بظاہر ان کے دور میں ان کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے بظاہر کیونکہ اس سے سیاستدان ہتھکڑیاں لگا کر تصویریں ان کی نظر آتی ہیں بیہائنڈ دی بارز وہ دکھائی دیتے ہیں کسی بھی ایک سیاسی یا غیر سیاسی نظام حکومت کے دوران یہ سلسلہ رکنے کا نام تو نہیں لے رہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اس پر کوئی مصررت کا ازال نہیں کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس پر تنقیت کی جائے گی بلکل اور فواد چودی صاحب قانون دان ہیں ایک پرانے سیاسی ورکر ہیں اور معاملات کو سمجھتے ہیں بات کہنے کا سلیکہ رکھتے ہیں اگر کوئی عام سیاسی کارکن جذبات میں بہ کر کوئی ایسی گفتگو کر دے جس سے کوئی دلازاری ہوتی ہو ازاروں کی یا ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہو جیسے گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں دنوں اس کو تو آپ کچھ نہ کچھ صرفے نظر کر سکتے ہیں گنڈاپور صاحب کریں گے تو ان کے لیے بھی مشکل پیدا ہوں لیکن ایک پڑے لکھے ذمہ دار سیاسی رہنما کو الفاظ کے چناؤں میں احتیاط کرنی چاہیے انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے ارکان کو ان کے خاندانوں کو یہ پی کرنا پڑے گا یعنی خاندانوں کو کیسے پی کرنا پڑے گا اگر ایک الیکشن کمیشن کے ارکان جو ہیں ان پر آپ کا غصہ ہے تو خاندان بیٹ میں سے کہاں سے آگئے صحیح یہ ایک انہوں نے ریڈ لائن کروس کی اور مجھے اس وقت ہی بڑا افسوس ہوا تھا جہاں کل میں نے نشر کیا بھی اور میرا باتاں تھنکا تھا کہ آپ کو یہ گڑبر ہو سکتی تو الیکشن کمیشن نے شکایت درج کرائی ہے یہ بھی دیکھیں نا کہ ان کو سیکٹری جو ہیں خطرات لاہق ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ باتیں جو ہیں وہ نحال آچمی صاحب جو تھے ہمارے مسلم لیگ نون کے سینیٹر انہوں نے کیا کہا تھا اسی طرح کی گفتگو کی تھی اس پر اس وقت اب 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 یکم فربری دوہزار اٹھارہ کو آہ فواد چوہی صاحب نے خود جو ٹویٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ نحال آچمی کو سزا اس لیے بھی ضروری تھی کہ نحال نے کسی ایک شخص کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ پورے نظام کو دھمکی دی امید ہے کہ سپریم کورٹ ان باقی ساتھ لوگوں کو بھی جلد توہینی عدالت میں طلب کرے گی جو اپنی وفاداری ثابت کرنے کی آر میں چوبیس گھنٹے سپریم کورٹ پر حملہ آ رہا ہے اب اسد عمر صاحب بھی اس پر احتجاج کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے آپ کو جو بھی شکایت ہے آپ اس کو ہائی کورٹ میں لے کے جائیں سپریم کورٹ میں لے کے جائیں وہاں درخواست دائل کریں الیکشن کمیشن کے سامنے درخواست دائل کریں میں تو بار بار یہ ارز کر چکا ہوں کہ آئینی عدالے جو ہیں ان سے معاملہ کرنے کا یہ طریقہ بہتر نہیں ہے الیکشن کمیشن کے ارکان یا جج صاحبان وہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے وہ ٹی وی شو میں اپیر نہیں ہو سکتے استحقاق ہی نہیں وہ آپ کا جواب نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ ایک ریزنبل لیمٹ میں رہ کے تنقید کریں اور جو شکایت ہے وہ عدالت میں لے کے چلے جائیں یہ بڑا صبر و ضبط کی بات ہے دیکھئے اب نگران حکومتیں قائم ہو چکی ہیں پنجاب میں اور کے پی کے میں انتخابات دونوں صوبوں کی اسمبلیوں کے ہونے والے ہیں تو ان حکومتوں کا بھی بڑا امتحان ہے اور ہماری لیڈریشپس کا بھی بڑا امتحان ہے اب جو آپ نے ذکر کیا اس بیچ یہ جو گرفتاری اور دن بھر جو ہوتا رہاں گامہ یہ سلسلہ اگر جائے رات تو انتخابات متنازی نہیں ہو جائیں گے لیکن میں مطلب الیکشن کمیشن سے بھی میں بتا عدب یہ ارز کروں گا کیا سب کہ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نظر انداز بھی کی جا سکتی ہیں نوٹس نہ لے کر لیکن مجھے مجھے جو الفاظ ہیں فواد چاہدی صاحب کے اور جو لہجہ ہے اس سے اتفاق نہیں ہے ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ اگر جذبات میں بات نکل گئی تھی تو فوراں اس پہ محضرت کا اظہار کرتے ہیں اپنے الفاظ واپس لے بلکہ ٹھیک اب یہ لیکن قانون اپنا راستہ بنائے گا اگر آپ نے کسی شخص کو مقدمہ درج کیے بغیر گرفتار کیا ہو تو اس پر حفظ بیجا کی درخواست دائر ہوتی ہے لیکن اگر کسی شخص مقدمہ قائم ہوا ہو یہی تو درج ہوئی ہو تو پھر اس میں کوئی غیر قانونی پہلو نہیں نکلتا پھر مطلقہ عدالتی فورم میں جا کر آپ کو اپنی زمانت کی بات کرنی پڑتی ہے لیکن اس سے کتا نظر میں یہ ارز کروں گا کہ جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ہے اب حسد عمر صاحب تو سکٹی جنرل ہے اور خود عمران خان صاحب ہے اور آسم علی زنداری صاحب ہے چاباز شریف صاحب ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہے یہ سارے لوگ سراج علاق صاحب ہیں یہ سارے لوگ بیٹھیں کوئی ذابطہ اخلاق ٹیک کر لیں آپس میں انتخابات کے لیے کوئی ذابطہ اخلاق سالی یہ بڑی دور کی بات آپ پہر رہے ہیں یہ تو آپس میں انتخابات کے معاملے پر مل بیٹھنے کو تیار نہیں گرینڈ ڈائلاغ کے لیے تیار نہیں ذابطہ کہاں تیار کرنا ہے ذابطوں کی تو دھجیاں بکھیر نہیں ہے فریقین نے جلتی پر آگ نہ ڈالے یہ جذبات کو مشتہل نہ کرے آگ کو آگ سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں فریقین آگ سے آگ بجائی نہیں جا سکتی لگائی جا سکتی اس لیے حکومت کو بھی چاہیے سبرت تحمل سے کام لے لیڈروں کو بھی چاہیے تحمل سے کام لے آج آپ دیکھیں نا ایک طرف جہاں فاروق حبیب بھی پولس کا جو کاروان تو اس کے سامنے کھڑے تھے ڈٹکے کہ انہیں لاہور آئی کورڈ میں بلائے آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں آہ زبیر نیازی گرفتاری کی طلاب بھی آئی دیگر پی ٹی اے رہنماؤں کا رد عمل بڑا سخت آیا دن بھر ان کی آہ میڈیا ٹاکس ہوتی رہی ان کے بیانات آتا رہے ہیں جواب میں عطاہ تارڑ ہوں آبے شیر علی بھی آج رونما ہوئے عزمہ بخاری ہوں مریم مورنگ زیب ہوں سب کی پریس کانفرنس یعنی ملک میں کوئی اور موضوع تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ اگر ایک الزام لگا اس کا جواب دینا یہ صورتحال تھی اس بیچ میں ایک شخص کا ٹویٹ ایسا ہے سب جو قابل غور ہے اور وہ ان کی سجیدگی ہے ان کی مطانت کا اظہار ہے ان سے سیاسی اخلاف ہو سکتا ہے خواجہ ساد رفیق نون لیگ ہو یا پی ٹی اے دونوں طرف سے آگ پر تیل چھڑکا جا رہا تھا انہوں نے کیا لکھا ہے ناظرین نشر کیجئے سناتا ہوں میں آپ کو انہوں نے کہا کسی مخالف کی تکلیف یا گرفتاری پر خوش ہونا کم ذرفی ہے مگر تنقید گالیوں اور دھنکیوں میں فرق جان کر جئیں سیاستدان سب سنتا سب سہتا ہے ریاستی ادارے ایسا نہیں کر سکتے گالیوں دھنکیوں سے راستہ نہیں ملتا ای سی پی سے معذرت کریں اپنے الفاظ واپس لیں ماحول بہتر بنائیں تاکہ مسئلہ کار نہیں یہی بات ہے ایسی بات کسی اور احنوما نے نہیں کی کسی نے بھی نہیں کی یہ اکراس دی بورٹ آپ دیکھیں جب تک آپ نے آپ کو نہیں سبھالیں گے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگی آج میں دیپالپور گیا ہوا تھا وہاں وہ عوامی پریس کلب ہے اس کے عوضہ داروں کی آہ حلف برداری کی تقریب تھی بہت بڑا اجتماع تھا وہاں آہ پورے شہر کے آہ لوگ موجود تھے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے چودی اورنگزیر صاحب بھی تھے میں بھی تھا اور بھی لوگ تھے زاکر نصیم صاحب تھے دوسرے ادرا جاولک نقشمندی صاحب تھے بات وہاں یہی ہو رہی تھی یہی ہو رہی تھی کہ بھئی صبر تحمل سے کام دے اور چودی اورنگزیر نے بھی بڑی ڈھنکی گفتگو کی کہ بھئی ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں پہلے ہم پاکستانی ہمیں تحمل سے کام لینے چاہیے زب سے صبر سے عدب سے میں نے بھی یہی عرض کیا ہم سے کہ دیکھئے ہم ایک ملک کے رہنے والی جو ہیں اگر کسی کو جیو اور جینے دو کا حق نہیں دیں گے تو کیسے کام چلے گا یہ یہ ہمارا چیلنج ہے جو ہمیں درپیش ہے اور یہ سیاسی رہنما اگر کٹھے اور اگر سیاسی رہنما نہیں کوئی علماء جو ہیں وہ ہی کٹھے ہو جائیں کوئی سیول سوسائٹی کے لوگ کٹھے ہو جائیں وہ سارے ان کے پاس جائیں میں تو مولانا تقیہ عثمانی سے میری گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی رشانت ہے کہ کیا کریں صورتحال میں کٹھے جائیں ان کے کوئی ہاتھ پاو پگڑے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے اس طرح نہ کریں اس طرح توہین نہ کریں عداروں کی اس طرح توہین نہ کریں عدالتوں کی فیصلوں کی آپ کو شکایت ہے آپ جائیں اپنی شکایت درج کرائیں مقدمہ لڑے اس طرح اب ہم دیکھتے کیا ہو کہہ رہا ہے کوئی وکیل صاحب اٹھتے ہیں وہ جج صاحب سے توہین کر دیتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے پورے وکیل لندن آنے لگتے وہ احتجاج کرنے لگتے ہیں اگر یہ وکیل اگر یہ شاستدان یہ عداروں کا احترام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا عداروں کا احترام نہیں ہوگا تو پھر ملک کیسے چلائیں گے واشرہ کیسے آگے بڑھے گا خان صاحب نے اس پر عدی عمل دیا انہوں نے جو اپنے اوپر حملہ ہوا تو اس کی جیٹ اس کی تفصیلات میں زیادہ گئے لیکن مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے وارث ہیں تقدیر اب آپ کو اپنے ہاتھ میں لینے ہوگی الیکشن کمیشن پر اور نگران وزریالہ پر انہوں نے شدید حفاظت کے اظہار